موسیقی پروگرام مدے مقابل میں خوش آمدے میں ہوں ربیہ حسن و میرے ساتھ موجود ہیں روف کلاسٹرہ اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے آرٹیکل 63 اے کے فیصلے کو متفق کا طور پر کل ادم قرار دے دیا پی ٹی آئے کا شدید اعتجاج سابق صدر نے چیف جسٹس کو کھلی دھمکی دے دی آئینی ترمیم کے لیے راہ ہموار حکومت اجلاس بلانے کے لیے تیار مولانا فضل الرحمان نے اچانک پریس کانفرنس کر کے حکومت اور آپوزیشن سے اپیل کر دی کیا حکومت ترمیم کے لیے اپنی فیلڈنگ سیٹ کر چکی ہے پی ٹی آئے کا جمعے کے روز ڈی چوک میں شدید اعتجاج کا اعلان وزیراعالہ گنڈا پور نے ٹاسٹ دے دیے فوٹو شوٹ والے اراکین کو وارننگ ڈی چوک اور بڑی شہرہیں سیل ملیشن وزیراعظم کی موجودگی میں سیکیورٹی معاملات مزید سخت وزیراعالہ نے اعتجاج کرنے والوں کو وارننگ دے دی کیا پی ٹی آئے کل کا کامیاب اعتجاج ریکارڈ کروا پائے گی اس کے پر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے برطانی وزیراعظم نے اہلیہ کی طرف سے وصول کیے گئے تہائف سکینڈل کے بعد چھ ہزار برطانی پاؤنڈز کی رکعہ واپس کر دی کیا پاکستانی اپران ایسی اخلاقی مثال پیش کر سکتے ہیں اس کے لئے بات کریں گے ٹاسک فورس کے آئے پی پیز کے ساتھ مذاکرات قوم کو جلد خوش خبری ملے گی قومی اسمبلی پاور کمیٹی اجلاس میں اہم انکشافات تفصیلات کیا ہیں اس حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے ساتھ ڈسکشن کے لئے موجود ہیں سینئر صحافی آمیر علیہ السرانہ صاحب ان کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم آمیر علیہ السرانہ صاحب جی والیکم السلام اچھا رانہ صاحب ہم جس طرح سے ظاہر سٹارٹ یہی سے کریں گے کیونکہ جو اس وقت ملک میں سیچوئیشن بنی ہوئی ہے اور خاص طور پر کیپٹل میں اگر دیکھا جائے تو جو معاملات ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے تیاریاں ہیں وہ دونوں طرف سے مکمل ہی سمجھیں اگر یہ دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی تو وہ بھی متحرک کریے موبیلائز کریے اپنے ورکرز کو دوسری طرف حکومت بھی وہ جو تمام نیسیسری اقدامات ان کو لگتا ہے کہ ضروری ہیں وہ لے رہے ہیں تو ایسی سیچوئیشن میں آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کر پائے گی اعتجاج اور حکومت ہونے دے گی دیکھیں ہم اعتجاج کا مطلب کیا لیتے ہیں سمپل سی بات ہے کہ وہ گنمنٹ خود کامیاب بنا دیتی ہے جب شہروں کے راستے بند ہو جائیں اور اس سے پہلے دونوں طرف سے بڑھ کے چلتی ہیں وزیر داخلہ نے بھی لگا دی ہے اور پوری پی ایم ایل این بی یہی کام زور و شور سے کر رہی ہے پیپلز فارٹی بھی کر رہی ہے اس کے اندر پھر ساری جماعتیں اپنا اپنا تڑکہ لگا رہی ہیں چاہے وہ مولانا فضل عمان کی صورت میں ہو وہ شاید خطان عباسی کی صورت میں ہو یا حافظ نائم صاحب آجیں جماعت اسلامی کے تو اپنا اپنا سب کو سعودہ تو بیچنا ہے مارکیٹ میں کہ ہم بھی زندہ رہیں کوئی کنسٹکٹیب تو کسی کی طرف سے نہیں ہے ہر ایک نے اپنی زید اور مہم میں چلنا ہے تو بالکل ٹھیک ہے اب اعتجاج جو عمران فان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور ہر صورت میں چاہے دو دن لگیں انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ڈی چاک گمینڈ نے ان کو روکنے کے لیے تمام انتظامات کیوں میں اور ان انتظامات کے نتیجے میں جو پینک پھیلتا ہے وہ تو پھیلت چکا سکولوں نے چھٹیاں کر دی پرائیویٹ سکولوں نے راستے باہر سے بندہ شہر کھلا رہے بے شک لیکن جو خبر بننی تھی وہ تو ابھی سے بننی شروع ہو گئی بہرحال ملائشیا کے وزیر آدم بھی یہاں موجود ہیں اور خان صاحب کو غصہ ہی نہیں اتر رہا کہ پچھے دفعہ مجھے ڈیڑھ بدلوائی تھی بنگلہ دیش کی ٹیم تھی فلان تھا اور اب امین گنڈاپور نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں اب ہم نہیں بدلیں گے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے آج سکسی تھری ہے کہ ان کو کئی دن پہلے سے پتہ تھی کہ ہونے جا رہی ہے کیونکہ جس قسم کی سہولتکاری ان کے لئے پہلے کی گئی تھی وہ اب ختم ہو گئی اب جو لوگ اس سہولتکاری پہ میرے سمیت بات کر رہے تھے کہ یہ تین دو کا جو فیصلہ آیا تھا وہ آئین ری رائٹ کرنے کا تھا اب اگر ہم اسے کہیں یہ درست ہے تو اس پہ آئے گے جی کیوں آئے دی یہ تو وہی ٹائمنگ ہے اس وقت بھی سہولت تھی تو بھئی جب مراتا بندیال تھے بارہ مہینے چودہ مہینے وہ بیٹھے رہے ترمیم اس کے اوپر فیصلہ دے کے ریویو لگا کے ختم کر دیتے تو اگر آپ فیصلہ نہیں کر سکے تو آج آپ کو دوسرا فیصلہ سننے کو مل رہا اور لڑائی تو ہو نہیں ہے سانگ آمد بجان آمد دونوں طرف سے ہے اچھا آمیر علیہ السلام صاحب ظاہر ہے ہم یہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے جو فیصلہ آیا اور اس کے جو ریپرکرشنز ہیں لیکن یہ بتائیے کہ اب تک جو ریسٹرین کا مظاہرہ کرتی رہی ہے حکومت اور رکاوٹے لگانے تک ہی انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہے لیکن اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے بڑھ کے مارنے کے علاوہ کچھ جارہانہ سٹیٹیجی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کم مناظر سیریس ہو سکتے ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے وزیر داخلہ نے آج پریس کانفرس اسی لیے کی ہے کہ پہلے اتجاج کہیں اسلامباد کے کونے میں بائیجادت ہوا تو راستے بند کر کے اور ایک راستہ دے دیا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ سنگانی میں پہنچ جائیں لیکن آپ یہ ڈی چوک میں کہہ رہے ہیں تو وہ تو اجازت بھی نہیں دی ہے تو پھر پکڑت نفرن تو شروع ہے وہ اور سختی بھی ہوگی آسو بیس کے مناظر بھی ہوں گے اور ٹھیک ٹھا قسم کا پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنا جگہ پہ کیا ہے کہ ہم اتجاج کریں گے اور ہم نہیں رکیں گے اور خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ میں اگر پریشر نہیں بڑھاؤں گا جو ان کے ذہن میں ہے کہ شاید اس طرح وہ کوئی راستہ نکال پائیں گے جو مجھے نہیں لگتا کہ اس پریشر سے وہ اب تک کوئی بنا نہیں سکے بات ایسی کہ ایک دھبرا جائے فوجی اسٹیبلشمنٹ کہ عمران خان سے بات کر لے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ مزید عمران خان بھی سکتی ہونی ہے جی بہت شکریہ آپ کو رہنہ صاحب آپ نے جائن کے سر آپ نے بھی بات کی اور بالکل ٹھیک کی کہ یہ حکومت جو ہے خود خبر بنا لیتے ہیں کنٹینر اس وقت اسلام آباد کی حالت آپ دیکھیں تو جس رستے پر بھی جائیں آپ کو کنٹینر نظر آتے ہیں اس طرح کے سین ہمیں کبھی بغداد میں نظر آتے تھے دو ہزار تین کے جب وہاں ٹیکس ہوئے تھے امریکنز نے کیے تھے اس کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں شام میں نظر آتے ہیں تو ہم احران ہوتے تھے کہ یار ان کی لائف کیسی ہوتے ہوگی یہاں بلاکٹ ہیں یہاں پہ کنٹینرز ہیں تلاشی ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہم اب دس پندرہ سالوں میں آتی ہوگئے اسلام آباد کے سارے کے سارے ایک تو چلو آپ روک لیں گے بحر سے جو آ رہے ہیں کے پی کے سے زیادہ آ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے خان صاحب کے بہت سارے ان کے چانے والے ہیں فالورز ہیں آپ نے ایفنین پارک میں بھی ان کے جلسے دیکھیں ہوں گے اور موست کے ہمارے خیبر پختون خاص سے جو بھائی ہیں جو یہاں پہ اسلام آباد میں رہتے ہیں آپ اور ہماری طرح تو وہ بھی ایک بڑی ان کی پاور بیس ہے تو خان صاحب کے ان کو بحر سے تو اتنے لوگوں کی ضرورت نہ پڑے یا مقامی طور پر لوگ اگر اسلام آباد کے مدی چوک تک آنا چاہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو بحر سے کوئی مین پاور چاہیے ان کو گنڈا پور صاحب چاہیے تو یہاں تو اچھا خاصا ان کے اپنی پریزنس موجود ہے سر ماضی میں ہم نے دیکھے ہوئے جلسے جو ہیں وہ بہت سے یہی کے لوگ ہوتے ہیں سر عمران خان کی موجودگی رہو بھائی اور چیز ہے عمران خان کی ادم موجودگی میں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ابھی تک تو لوگ اس طرح نہیں آئے سنجانی میں بھی لوکل شرکت نہیں تھی آپ یہ ذہن میں رکھئے گا پورے پنجاب سے اور کے پی سے لوگوں کو مبلائز کر کے لائے گیا تھا اور پھر بھی میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ وہ بہت بڑا جلسہ نہیں تھا بلکہ وہ ناکام جلسہ تھا پی ٹی آئی کے جلسوں کو ماضی کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کرے تو اب مبلائز کتنا کیا ہے گورنمنٹ روکے گی کتنا یہ ہمیں آپ کو کال اور پرسوں میں مل جائے گا لیکن عوامی شرکت مجھے نظر نہیں آ رہی ابھی تک پی ٹی آئی کے جلسوں جلوسوں میں تو یہ اس کو گنڈا پور صاحب کو کین سے روکیں گے چیف منسٹر ہیں سوبے کے وہ تو چاہتے ہیں میرا خیال مجھے ان کی سکیم آف تینک نظر آتی ہے وہ تو یہ لگتی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جانا چاہتے ہیں روک کے دیکھیں فیڈرل آنا چاہتے ہیں روک کے دیکھیں یہ چیز کال کو ایکسپلائٹ کریں گے کہ دیکھیں جی آپ نے کی پی کا وزیراعال آنا چاہتے ہیں آپ اس کو آنے نہیں دیتے ہیں آپ فیڈریشن جو ہے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں وہ تو پوائنٹ سکورنگ چاہیں گے وہ تو چاہیں گے کہ روکیں یہ روکتے ہیں تو یہ ایشو بنے گا نہیں روکتے تو وہ پھر آکے ادھر ڈیچ اوپ میں بیٹھ جائیں گے اور خان صاحب کا مقصد بھی یہ ہے میرا خیال حکومت اور پوزیشن دونوں عوام سے تو سائیڈ پہ ہو چکی ہیں دونوں کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس سے کاروبار تباہ ہوگا یا لوگوں کی زندگی خراب ہوگی یہ دونوں اس سے مبرد ہے تو عوام کو پرواہ ہے اگر لٹیرہ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کو لگتے ہیں عوام کو اس بات کی پرواہ ہے کہ ان کا کاروبار تباہ ہو رہے ہیں ان کی زندگییں ڈسٹرپ ہو رہی ہیں ملک کیاٹک اس میں سیچویشن میں وہ تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بٹے ہوئے ہیں سارے سر نہیں بٹے بھی ہوئے ہیں لیکن لا تعلق بھی ہیں میں نے اسی لیے کہا کہ لوگ اب اس طرح نہیں آتے کہ لوگوں کو اپنی گھر کی روٹی روزی کا بھی پہہ سیاسی جدوجوز میں برکر ضرور آتے ہیں لیکن وہ شلکت نہیں ہے بات آپ کی بالکل ضرورت ہے جو جس کو پسند کرتا ہے اس کی ہر بری چیز بھی اسے اچھی لگتی ہے اچھی تو لگنی ہے لیکن مسئلہ بھی یہی ہے کہ عام آدمی ہے گھاں کس کی فکر میں موجود ہے اگر تھوڑے بہت حالات سیٹ ہونے لگتے ہیں تو خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ نہیں بلکل نہیں ہونی چاہیے بیچائی نہیں ہونی چاہیے تاکہ ان کے لیے کوئی راستہ بنے اور وہ سب میں پھر دوبارہ دوراؤں گا وہ سمجھتے ہیں کہ اس اتجاج کے کرانے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پالی اسٹیبلشمنٹ کے گھوٹیریں تکوا دیں گے تو مجھے تکنی آ رہا اچھا وزید داخلہ صاحب کی آج پریس کانفر بڑے عرصے بعد نمودار ہوئے ہیں مطلب ہے سین پر آئے ہیں آپ کا خیال ہے کہ ان کی گفتگو کو پی ٹی سیریس لیتی ہے میڈیا لوگ سیریس لیتے ہیں ان کی تو کہیں سے وہ اپنے جو میسیج کے نوے کرنا چاہتے ہیں سٹینگت کا پاور کا سٹیٹ کی ایک اپنی دہشت ہوتی ہے پاور ہوتی ہے تو یہ نکوی صاحب کی گفتگو سے تو کبھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی بڑی سٹرانگ میسیزنگ کر رہے ہیں یا ان کے پیغام کو آگے ان کے اپنے نیٹس جو ہیں یا ایجیٹیٹر اور سیریس لیتے ہوں گے کیونکہ پورا ڈیڑھ سال میں ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی وہ بڑا ایفیکٹیولی یہ کنٹرول کرنے میں تو نکام رہے ہیں اسلام آباد کو جس طرح کنٹینر سیٹی بنا دیا ہے اور جس طرح کے سٹیپس لیے گئے ہیں ان کو سیریس لیا جاتا ہے واقعی ان معاملات میں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہی کچھ ہوگا نہیں آپ ان کو سیریس نہ لے ان کی بات کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیپنیشمنٹ کا میسنجر ہیں تو وہ میسنج ان کی قوت سے ہی ہے ان کی اپنی پولیٹیکل قوت تو کوئی نہیں ہے ان کی حکومت میں کوئی قوت ہے تو ان کے پیچھے تو فوجی بیس ہی ہے جن کے بلگوتے پہ وہ اس وقت آزاد سینیٹر بنے جیسے فیصل بابڈا بنے کرسل سے یہ پنجاب سے بن گئے تو وہ نمائندے ہیں دونوں کی ہی آج پریس کانفرنس ہوئی ہیں تو میں نے بھی آپ کو بات سنپل ہی کہی ہے کہ یہ نڑائی عمران خان اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور لگے میں ہیں وہ میسنج جینے پہ اور جواب ان کی طرف سے آ گیا کہ آپ آئیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پھر آپ آتے کیسے ہیں تو اس پہ شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب یہ ان کمپنی ہیں نیوٹرل ہیں فوج ورسز عمران خان صاحب ایک دوسرے کو ڈیل کریں یہ آرام سے بیٹھو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے مسئلہ بھی نہیں ہے شباز شریف صاحب کبھی کہیں پہ کوئی ہمیں نظر نہیں آتے اتنے اگر پچھلے دن ہم نے دیکھا بڑا قیاس تھا پارلیمنٹ میں چھاپے ہوئے پی ٹی اے کے لوگ پکڑے گئے مار دھار پرچے مقدمے ان کے ریمان لیا گئے کہیں پہ یہ انٹیریر منسٹر اور کہیں پہ آپ کو شباز شریف صاحب نظر نہیں آتے بعد میں وہی معافی تلافی کی گئے اور پھر انہوں پہ کیسز وغیرہ ختم کیے گئے تو شباز شریف صاحب نیوٹرل ہیں وہ اس پورے کھیل میں گیم میں کہیں پہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کر لو یار نہیں میرا نہیں خیال یہ ایک حکمت عملی کا حصہ ہے کہ جب جس کو بولنا ہو اس کو سامنے لے آیا جاتا ہے شباز شریف کی گامیٹ ہے شباز شریف کی ذمہ داری ہے اچھائی اور برائی ہونی کے اوپر ہے کل نواز شیف صاحب تھوڑا بہت بولے ہیں بات کر کے انہوں نے عمران خان کی ہی بات کی اپنی بات کی لیکن یہ ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ مزے لے رہے ہیں پی ایم ایل این والے ہیں بالکل نہیں سب سے زیادہ ووڈ بینک تو ان کا گیا ہے پبلک سے نقصان تو سیاسی طور پر اگر کسی جماعت پر ہوا ہے تو وہ پی ایم ایل این ہے لیکن حکومت تو مل گیا رانہ صاحب اگر ووڈ بینک بھی کیا وہ کہتے ہیں الیکشن جیت بھی نہیں رہے تھے فارم فارٹی سیون پر جتوایا گیا مار دھاڑ کی گئے کٹ شوٹ چینج کرا کرو کہ جو بھی تھا کیسے سے ختم کرا کرانا سب انہوں نے بٹھا تو دیا سنکسان رن پر اقتدار پر تو بٹھا دیا ہے تو مطلب ووڈ بینک ختم ہی ہوتا ہے اس کے باوجود دیار تھا بینی فیچریز بینیفیٹ تو ان کو ایس کا سر نہیں تو بینیفیٹ تو وہ لے رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں یہی مارک اٹھ کر کے پی ٹی آئی کو بٹھا دیا گیا تھا اور وہ بڑے خوشی خوشی بیٹھ گئے تھے آج پی ایم ایلین اور ان کے تادی بیٹھ گئے ہیں اس میں تو چھپی نہیں ہے بلکل ایک سیمپل چی بات ہے کہ آج برا بہت زیادہ کچھ رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں جن کو یہ سب اچھا لگ رہا تھا نہیں رانی صاحب یہ بھی خوشی خوشی بیٹھ گئے ہیں جیسے عمران خان صاحب دوہزار اٹھارہ میں بیٹھ گئے یہ بھی خوشی خوشی بیٹھے ہیں یا بھاری دل کے ساتھ بیٹھے ہیں سر نہیں نہیں شباہ شریف صاحب تو آپ去 یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھاری دل کے ساتھ بیٹھے ہیں آج وہ بیٹھے ہیں وزیراعظم ہے انجوائے کررے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دوڑ بات بھی کر رہے ہیں گفتکو وغیرہ کوئی بریفن کوئی پاکستان کے حالات پہ یا دروائز کوئی ملاقات ہوئی ہوگی صافیوں کے وہاں سے ان سے نہیں نہیں میری ویسے تو ملاقات ہوئی تھی لیکن کوئی ایسا انٹریکشن نہیں تھا کیونکہ انہوں نے سپیچ کی اور اگر کوئی چانس تھا کچھ انٹرویوز وغیرہ لوگوں کے ساتھ تھے تو یہ فوراں وہاں سے نکل آئے تھے کیونکہ پہلے رکھنا تھا اور پاکستانیوں کے ساتھ ایک میٹنگ تھی لیکن یہ سپیچ کے ساتھ اترے خوشت ہے کہ بہترین تقریر ہوگئی نیتن یو کو انہوں نے ان کی موجودگی میں جواب دیا یہ نکل آئے پھر پریسٹ آفت انہوں نے دندن میں آتی تھی تھی یہ تو خیر انہوں نے سمجھداری کی کہ ایک اچھا کام ہوگی اچھی تقریر ہوگی کہ اس کے بات صحافیوں سے نہ ملے کوئی ایسی بات چیت نہ ہو جائے کہ سارا امپیکٹ زہل ہو جائے اچھا سر آئی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب کے یہ جان بوجھ کر جو بات آپ نے بھی کیے کہ پہلے بھی لگ سکتا تھا ٹائمن کے حوالے سے اس پہ اس پہ کوششن اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیوں کہ ابھی یہاں پہ ووٹنگ ہونی ہے ترمیم آنی ہے تو وہ جو پی ٹی کے ازاد ارکان ہے جنہوں نے اب تک جائے نہیں کیا یا نہیں کرنے دیا گیا ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود جو آٹھ رکنی تھا تو ان کے لئے رستہ کھولا گیا ہے کہ جناب آپ جائیں دس بارہ بندے جو چاہیے وہ پورے کر لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہوا ہے یہ اس ریورس کیا جو کہ ٹھیک کیا گیا میں پھر کہوں گا میری اپنی ہے کہ اس پہ رہے ہیں جیسے آپ نے بھی دی کہ بڑا غلط فیصلہ تھا عمرتہ بندیال صاحب کا جس کو ایک کریکٹ کیا گیا ہے لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بینیفیشری کیوں کہ کائی سب خود ہیں لہٰذا کنفلیکٹ آف انٹریسٹ آئے گی آپ اس کو اس طرح بھی دیکھیں جیسے میں نے اٹھارہ اور چوبیس کی بات کی نا تو جو تفصیلی فیصلہ گیارہ گرس تک آ سکتا تھا مقصود نشستوں کا وہ چودہ ستمبر کو کیوں آیا آٹھ ججوں کا تو سب نے اپنی اپنی ٹائمنگ رکھی بھی ہے یہ میں اور آپ بحث کرتے ہیں اس ملک کے لیے اس کے اداروں کے لیے یہ ہمارے سر میں درد ہے سافیوں کے کہ جی یہ ہے وہ سب اپنی اپنی ڈائمنگ پہ چلتے ہیں اس وقت تک پریکٹیس ان پروسیجر ایک ٹھیک تھا جب منصور علی شاہ اور کازی صاحب تھے لیکن جب منصور علی شاہ اور کازی صاحب تھے لیکن جب منصور علی شاہ کی بڑے عذاب اور اترام ساتھ کونگا جو ان کو سمجھ آئی کہ پتہ نہیں مجھے تین سال بعد کون جیتا ہے کازی صاحب ہونے تک اگر میں کازی صاحب کی عمر بڑھ گئی 65 سال سے 68 ہو گئی چیف جسٹس کی تو کیا ہوگا تو پھر فیصلے میں کنفلیکٹ اپ انٹریسٹ ان کا بھی موجود تھا بیادہ یہاں پہ سب کو اس سارے ایک جیسے میں گنے جائیں گے جب یہ فیصلہ کیا ہے یہ میں نے دیویا سے اُدھن خبر دیتی ستائیس ہوئی کہ جو سات ستمبر ہے اکٹوبر ہے اُدھن یہ سیشن ہو سکتے ہیں دونوں کے بچ سکتے ہیں کہ 63 ایک کا فیصلہ آجائے پلیننگ پوری کی ہوئی تھی موٹنگ کی بھی انہوں نے پوری کی ہوئی ہے اب آپ اور ہم دیکھیں گے کل پر سو میں ڈیٹا آجے گی کیونکہ یہ رکنے والے نہیں ہیں یہ فیصلہ کر کے رانا صاحب آپ کے پاس شہر کے اندر کی خبریں ہوتی ہیں یہ کیسے بندے پورے کار ہیں مولانا صاحب نے تو آج کہہ دیا جناب کہ ترمیم کرنے کا یہ وقت نہیں ہے ڈیلے کریں ڈیفر کریں آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو وہی والا کام کریں گے وہ پی ٹی ای کے دس بارہ بندے جو ہیں ان کو مطلق اپنے ساتھ ملا کے انڈیپیننٹ کرا کے ووٹ ڈلوائیں گے اور اگر وہ کال کو ڈسکوالیفائی ہو بھی کہ اگر کلاس وینسوز الیکشن کمیشنہ پاکستان صاف جا رہے اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑا ہوئے وہاں سے ان کو ڈسکوالیفیکیشن بھی شاید نہ ہو سکے تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا نمبر تو پورے نہیں ہے مولانا صاحب کے ساتھ ابھی بات چیت مولانا کہتے ہیں اس کے بعد مجھے ملنے بھی نہیں ہے میرا خیال ہے اس کے بعد اچھے خاصے دن ہو گئے ہیں تو کیا خبر ہے آپ کے پاس دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آٹھ ایم اے مولانا فضل علیمان کیا اور پانچ سینیٹر ہیں ٹھیک ہے تو آٹھ ایم اے ان کے باوجود دو ایم اے انہیں اور چاہیے تھے جو انہوں نے کابو کیا اب سکسی ٹری اے لگنے کے بعد اور جب یہ نظر آیا تو مولانا فضل علیمان صاحب بھی تیز ہو گئے ساری سعودبازی خراب ہو رہی ہے انہوں نے بھی پریکٹس بڑے تیزی پر شروع کی ہیں اور ٹھیک ٹھا کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئیو اور دنوں کو انگیج کیے میں ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا فضل علیمان کا حتی نہیں فیصلہ آ چکا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اصولی طور پر وہ تیہتر کے آئین کے تناظر میں دیکھیں کہ اب جو ترمیم کا نیا مسفدہ ہے وہ ان کو قابل قبول ہے اور وہ بھی ووٹ ڈال دیں اور دمبن کوشش کریں گی کہ ووٹ لے ان کے ایسے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مولانا صاحب حالکہ میں ابھی بھی میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اتنی جلدی سے یہ ساری گیم بنی بنائی اتنی ایفرٹس پھر سعودی عربیہ کا ٹیلی فون مطلب بہت سارا دباوائے پریشرز ہیں ادروائز یہ جو ترمیم آج انہوں نے ہٹائی ہے یہ مولانا صاحب کو میسے دیا گیا کہ بھائی جان آپ آئیں ہمارے ساتھ مل جائیں نہیں تو دوسرا وایہ بھٹینڈا تو ہم یہ کام کرنے والے ہیں مولانا صاحب کو بھی میسے جائیں کہ مل جائیں یا آپ سمجھتے مولانا صاحب اصول پر ڈٹے رہیں گے اور اپنی بس مس کر چکے ہیں کہ جنہاں وٹ کام میں میں نے نہیں ان کے ساتھ ملنا میں نے ترمیمیں نہیں کرنی میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے اندر کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں مولانا فضل ایمان کو ووٹ کا راستہ دیا جانا چاہیے اور ان سے پولیٹیکلی سودے بازی ہونی چاہیے جو کہ ہو رہی ہے اور ہوگی بھی صحیح آخری لمحے تک کوشش ہوگی کہ یہ آئینی درمین میں مولانا صاحب کا انگوٹھا ضرور موجود ہو اور اس کے اندر ان کو جو بدلے میں سیاسی طور پر چاہیے ہوگا وہ یہ بھی دینے کی تیاری کریں گے مولانا کے اندر پارٹی میں یہ بات ہے کہ ہمارا بڑا فائدہ ہوا ہے کہ جب سے ہم آپ پوزیشن میں بٹھے ہیں جو ہماری پوزیشن پی ڈی ایم پی گمڑ میں خراب ہوئی ان کے سابزادے کے حوالے سے وزارت آوزنگ کے حوالے سے جو اضامات لگے وہ کافی دھلنے لگے اور انہوں نے دھوئے جنہوں نے ہمیشہ اضام لگائے ان پر تو ابھی ان کے اندر بھی گومو گومی کی حیثیت ہے لیکن بات تو یہ ہے کہ سیم پیشکش کیا آتی ہے یہ بتا ہے کہ مجھے اسی طرح کہ ملتی جلتی میری ریڈنگ ہے سر اسیسمنٹ ہے کہ جیسے انہوں نے جب عمران خان صاحب کو ہٹانا تھا آپ کو یاد ہوگا دو ہزار بائیس میں یہ طریقہ اعتماد لے کر رہے تھے اس وقت بھی یہ شورو گوگا ڈالا گیا تھا کہ جناب آپ کے بیس کے قریب کوئی پی ٹی اے کے باغی گروپ ہے فاورڈ بلاک بنا رہے ہیں ان کو سندھ ہوس میں رکھا گیا اور ان کے فلمیں بنی ان کے جناب انٹرویوز ہوئے تو انہوں نے موت دکھا کہ بخار پر راضی کر لیا اور بعد میں ہم نے دیکھا کسی بھی پی ٹی اے کے بندے کا ووڈ نہیں تھا عمران خان کے خلاف لہٰذا انہوں نے اس کو ویلیٹیٹی دی تھی کہ ایک اس کی پولیٹیکل اور مورل ایک جسٹیفیکیشن ہونی چاہئے اگر عمران خان صاحب کو ان کے بندے توڑ کے ہم نے ہٹایا تو ایک اور کیاس ہوگا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ مولانا صاحب کو وہ بندے تو وہ دکھا رہے ہیں پی ٹی اے کے یہ ہمارے پاس آٹھ دس بارہ ہیں تو مولانا صاحب کو کہیں کہ آپ ترمیم میں ڈالیں حق تا کہ اس کی مورل لیگل اور پولیٹیکل جو آتھنٹسٹی ہے وہ قیم رہے سو میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوشش کریں گے کہ مولانا کا ووٹ اس میں ڈلے پی ٹی کر یہ ازاد ارکان کا ووٹ نہ ڈلے اس میں دیکھیں مولانا کے ووٹ ڈلنے سے نا صرف پی ٹی آئی کے دو عرقین کی قومی ساملی میں ضرورت تھی سینڈر میں تو بیسی ضرورت نہیں بلکل گورنمنٹ کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ وہ آپ نے کہا دے موت دکھا دے بخار قبول کرانا بلکل یہ اس چکر میں ہیں کہ مولانا کسی طرح راضی ہو جائے اور مولانا کا بھی پتا ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے ہر عربہ استیار کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے تو بہرحال دیکھنا تو یہ ہے نا کہ رس بری قدارت کے اوپر جائیں گے یا صرف بیک گراؤن میں پولٹیکل پرکشش پیشکش کی طرف جائیں گے یہ پتا ہے کہ مولانا صاحب نے بڑی محنت کے بعد میں کہوں گا بڑی سمجھ داری سے عمران خان صاحب کو ان سے ذرا تھوڑا سیکھنا چاہیے اگرچہ مشکل کام ہے کہ کیسے انہوں نے پیشنس کے ساتھ ویٹ کیا ہے ٹائمنگ دیکھیں ان کی آٹھ مہینہ وہ بھی ان سے آٹھ تھے کہ مجھے استعمال کر کے ڈم کر دیا مولانا صاحب جو ہے میرے ساتھ پاور شیرنگ نہیں کی ہمیں کہیں پہ حصہ نہیں دیا لیکن انہوں نے اپنی ٹائمنگ کے انتظار کیا جو ہی لوہا گرم ہوا وہ سامنے کے سامنے آگئے ہیں انہوں نے اپنی شرائط اپنی ڈیلیں کیا مولانا صاحب یہ موقع زائد جانے دیں گے پھر تو کوئی نیر فیوچر میں ایسی میرا خیال ہے اس طرح کی ڈیل اس طرح کا محول اس طرح کے مجبوریاں شیف بڑے لمبے عرصے تک نہ آ سکیں سو مولانا صاحب جو ہیں آخری لمبے پہ وہ کوئی نہ کوئی ڈیل کٹ کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس مس کر دیں گے اور وہ تیہتر کے ان کے تیہت اصول پر سٹینڈ لے کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے دیکھیں مولانا صحیح سیاست کے اصولی وصولی کھلا رہی ہیں انہیں پتا ہے اصولی کے بعد والا جو سا یہ اصولی کے بعد والا یہ لفظ ہے وہ تو میں حضف کرتا ہے میں کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہوں اصولی تک ٹھیک ہے سر نہیں شیف سی وصولی بھی ہو سکتی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے کوئی پیسوں بھی بات نہیں کی میں نے بھی لیکی سر سیمپل یہ کہا ہے یہ سخت ہے میں نے یہ اپنے سیاسی خائدے کا کھیل ہے اس کے اندر یہ نہیں لکھا جاتا کہ اخلاق کہاں کھڑا ہے اور قانون کہاں کھڑا ہے یہاں پہ ہے انگریزی دادید پنجابی دادا جت سے لگتا ہے اس سے لا ہماری شاہدت آئین قانون سارا اسی پر دیس ہے اچھا یہ بتائیں سار جی کہ آج کے لام دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی بڑی اگریسیو ہوئی ہے کل ہم نے دیکھا مصطفین قازمی صاحبہ درویز وہ جنٹل مین ہے سیویل سرونٹ رہے ہیں بڑا انہوں نے اپنے ڈیکو روم رکھا ہوئے کل وہ اپنے ٹیمپر لوز کر گئے انہوں نے تھریٹ کیا وہ چیف جسٹس صاحب کو آپ ہمارے خلال فیصلہ دے کر دیکھیں بہر پانچ وکیل کھڑا ہے پھر دیکھ لیں گے آج آرے فلوی صاحب نے تھریٹ کیا ہے انہوں نے کہ جناب آپ پاکستان ہوا تھا اور وہ انہوں نے بھی وہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کرا دیا تھا آپ کو لگتے ہیں اگر پندرہ پیس دنوں میں اگر اسی طرح یہ کنفلیکٹ بڑھی تو کوئی اس پہ مجودہ سپریم کورٹ پہ اسی طرح کا کوئی اٹیک دوبارہ ہو سکتے ہیں پی ٹی ای یہ اپنی پرفارمنس ریپیٹ کر سکتی ہے جو نواز شریف صاحب دور میں ہوئی تھی ان کی پالٹی نہیں کی تھی بات یہ جی مصطفین صاحب ہمارے بھی بڑھ اچھے دوست ہیں لیکن انہوں نے بھی پینترہ ہی کھیلا ہے اور ٹھیک تھا کھیلا ہے آپ کے اور ہماری اس کرسینوں پر کی وہ نظر میں آگے ورنہ وہ گھر پہ بیٹے میں پی ٹی آئی کے لیڈل تھے پیپل پارٹی سے وہ اندر سے وہ پیپل پارٹی سے ساری زندگی چاہے وہ سیڈیے کے ملازم تھے اور اس کے بعد اگر وہ کل یہ ارکت نہ کرتے تو آپ بس انہوں نے اپنا کام کر لیا تھوڑی سی ایک دو چار دن بعد زمانت بھی ہو جی کی وقالت تو ان کے پاس ہے موجود اور اس ملک میں وکیلوں کو پکڑتا کون ہے اور بس ان کا ان کا کام ہو گیا ہے جو سیاسی طور پر وہ کرنا چاہ رہے تھے کل آپ کو دیکھیں نا مشال یوسر زہی نے ذرا سی تو بات کی تھی تو آج وہ ایڈوائزر نے مات ای پی میں اور انہوں نے کمال یہ دکھایا کہ انہوں نے بیریسٹر گوھر کے خلاف جنلسٹوں کو فیڑ کیا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا بودل ہے اور عمران خان نے اگلے دن کہا کہ میں نے مطبع یہ بڑی جاتی ہے بیریسٹر گوھر کے ساتھ مطبع آپ رو بھائی یہ دیکھیں کہ عمران خان کھیل کیا کھیل رہے ہیں یہ تو سارے پولیٹیکل میرا کہل ہے آپ تو ان کو زیادہ جانتے ہیں یہ ہم نے بھی قریب سے دیکھا ہے یہ تو لڑاتے رہتے ہیں پارٹی میں یہ لیٹرشیب کو تو سوٹ کرتا ہے کہ پارٹی کے اندار لوگ جو ہیں ڈانس ہوتا چلاتے رہے ہیں اور ان کے دربار میں آئے اور وہ فیصلہ کریں کاؤن ٹھیک ہے یہ تو سوٹ کرتا ہے پی ایمیل نواز میں دیکھیں یا خاج آصف صاحب اور چودن عصار علی خان صاحب کے درمیان یا خاج آصف صاحب اور اس کے بعد یہ شاید خکان عباسی صاحب کے درمیان یا ساد رفیق صاحب ہو گئے باقی لوگ ہو گئے ایمیل جوید حاشمی صاحب یہ تو بڑی پارٹی بازی تو ہر گروپ میں یہ پارٹی میں چلتی ہے سر جی پیپس پارٹی میں بھی تھی امین فہم صاحب ورسیز زرداری صاحب یا پھر بینجی بھٹو صاحب کا گروپ تھا زرداری صاحب کا لہتا گروپ تھا وہ تو چلتا رہتا ہے باس نہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی اصول کی سیاست تو نہیں نہ ہو رہی کیا وہ سیاستی جماعت بس آپ نے بات ہی ختم کر دی وصولی والی سیاست کہے گے اصولی تو ختم ہو گئے آپ آگئے نا دوبارہ ڈھیپ پہ آگئے نا مہربانی برادر بہت شکریہ بہت شکریہ آمیر ریاض سرانہ صاحب ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے یہاں پر وقت ہوئے بریک کے بعد کچھ بات کریں گے اس فیصلے کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد جس فیصلے کے پر ریاکشن آیا ہے جوڈیشری کے بھی معاملات کچھ کرٹیکل ہیں بیس تن بہت امپورٹنٹ ہیں ان تمام چیزوں کے بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے